مڈی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر پاکستان آسفری زرداری اور فریال تالپور کی کراچی کی بینکنگ کورٹ میں پیشی زمانت میں چودہ فروری تک توسی کر دی گئی کارکنان کے اگلی باری پھر زرداری اور گو امران گو کے نارک عوام ہو جائیں تیار آج پھر منی بجڑ آ رہا ہے ایک سو پچھاس سے ایک سو ستر ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے روز مرہ استعمال کی پانچ سو سے زائد اشیاء مہنگی ہونے کا امکان سگریٹ بڑی گاڑیوں سمارٹ فونز پر بھی ڈیوٹی بڑھے گی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب منی بجڈ کی منظوری دی جائے گی اپوزیشن کا منی بجڈ اور فوجی عدالتوں پر ساتھ چلنے پر اتفاق اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کی آشیانہ سکینڈل میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا بارش تھم گئی لاہور اسلام آباد راولپنی میں سورج نگل آیا رات کو بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ مولتان راجنپور بہاولپور ٹرنڈو محمد خان لودرہ میں دھند ٹرافک کی روانی متاثر وادی نیلم میں رات بھر برفباری اسطور میں چار روز سے جاری برفباری رک گئی ناران کاغان سواک میں بھی برف پڑی کلاک میں برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ لوگ گھروں میں محسن کراچی میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرالو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا میں نمی کا تناسب 71 فیصد لندن میں 2019 کی پہلی برفباری درجہ حرارت منفی بارہ تک گر گیا ٹرافک حادثات میں متعدد افراد زخمی بلجیم اور فرانس میں بھی برف پڑی کینیڈا کی نائگرہ فال جم گئی امریکہ کی کئی ریاستیں مسلسل برفباری کی لپیٹ میں ہزاروں پر فازے منصوب جنوب مشرقی لندن میں فارنگ سے 15 سال کا لڑکا زخمی اسپطال منتقل کر دیا گیا حالت تشریشناک شہید کی جو مات ہے وہ قوم کی حیات ہے ملتان کے سپاہی محمد آزم کا آج انیسوہ یام شہادت منایا جا رہا ہے محمد آزم نے آزاد کشمیل نے جام شہادت موچ دیا موسیقی موسیقی